دوستو آج ہم ایسے بشور پر بات کریں گے جسے جان کر کے شاید آپ کو یقین نہ ہو جیہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکسکو میں بس ایک ایسے گاؤں کی جہاں انسان سے لے کر کے جانور تک سب ہی کے سب ہی اندھی ہیں یہ ہے دوستو اس گاؤں کا نام ہے ٹیلٹے پگ دوستو آج ہم بات کریں گے آخر اس گاؤں کے لوگوں کی ساتھی ساتھ جانوروں کے اندھیپن کے آخر وجہ کیا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے سرحل سے کو جانتے ہیں آخر کس بات کی وجہ سے وہاں کے جانور سے لے کر کے انسان تک سب ہی کے سب ہی اندھی ہیں دوستو میکسکو دیش میں بس آئیے گاؤں کافی چھوٹا ہے اس گاؤں میں کیول ستر جھوپڑیاں آیا جس میں کل ملا کر تین سو کے آس پاس لوگ رہ کرتے ہیں اس گاؤں میں زوپوٹک نام کی ایک جن جاتی رہتی ہے ایلڈپک گاؤں کے سب ہی لوگ اندھے یہاں تک کی جیو جنت پسپکشی سب ہی اندھے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کہ یہاں کے لوگ جنمجات اندھے ہوتے ہیں بیسے جب یہاں کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو بچہ کچھ دنوں تک بلکل نارمن سا رہتا ہے لیکن دیرے دیرے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور تو اور یہاں کے پسپکشی بھی اندھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اڑھ نہیں پاتے ہیں چل نہیں پاتے ہیں اور اگر کوئی پکشی اڑھنے کا پریاس کرتا ہے تو وہ پیڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے ایک بات اور کہ اس گاؤں میں کسی بھی جھوپڑی میں کھڑگی تک نہیں ہے ویسے انہیں ضرورت بھی کیا ہے کیونکہ انہیں وجالے سے کوئی خاص مطلب تو ہے نہیں کیونکہ سبھی لوگ لاتھیوں کے سارے ہی اپنا کام کرتے ہیں تو آخر کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اس گاؤں کے سبھی لوگوں کے ساتھ ساتھ آس پاس پکشی جانور سبھی کے سبھیں انہیں کیا ایسا کسی شراب کی وجہ سے ہے ایسے آپ کو بتا دوں کہ گاؤں کے لوگوں کے انسار ان کے اندھے پن کی وجہ ایک شرابید پیڑ ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں حالانکہ ویڈیانیکوں نے اس بات کو سرے سے نکار دیا ہے اور ویڈیانیکوں نے گاؤں کے لوگوں کے اندھے پن کی کچھ الگی وجہ بتائی ہیں ویڈیانیکوں نے اپنے ریسرچ میں پایا کہ گاؤں کے لوگوں کے اندھے پن کی وجہ کوئی شرابید پیڑ نہیں ہے بلکہ ایک مکھی ہے جی ہاں بلکل مکھی گاؤں کے آس پاس پائی جانے والی ایک جہریلی مکھی کے کٹنے سے وہاں کے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اس مکھی کا جہر آنکھوں کے دوارہ بھیجے جانے والے سگنل کو بلوک کر دیتا ہے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی وقت دیکھ نہیں پاتا یہی ریزن ہے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے نئے جنگراج بچے تو کچھ سمیہ تک کیلئے دیکھ پاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس زہریلی مکھی کے دوارہ اگر انہیں کٹ لیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں چلی جاتے ہیں اور وہ اندھی ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو میکسی کو کے ٹلٹپک گاؤں کی جانکاری سے بڑی ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے تو ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی